اوزباللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کا کام اور ان کی خدمات ہی ان کا تعریف ہیں کومیڈی اور اسٹیج کی دنیا میں وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں جو ایک رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اہدساز ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ درد دل رکھنے والے ایک بہترین انسان بھی ہیں جنہوں نے سینکڑوں فنکاروں کے لیے شجر سایدار کا کردار ادا کیا کومیڈی کی دنیا میں ان کا کوئی سانی نہیں ہمارا وطن کومیڈی کے حوالے سے بہت زرخیز ہے جہاں ہر اہد میں بے مسال فنکار پیدا ہوئے جن میں ایک نام سحیل احمد بھی ہے جنہیں آپ عزیزی کے نام سے بھی جانتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم ان کی ابتدائی زندگی فیملی زندگی کے کٹن حالات اور دلچسپ واقعات اسٹیج ڈراموں ٹیلی ویجن کے ڈراموں فلموں اسٹیج کے لیے ان کی خدمات اور انہیں ملنے والے عزازات کے ساتھ ساتھ کئی پہلوں سے پردہ اٹھائیں گے جن کے بارے میں آپ یقیناً متجسس ہوں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں سوہیل امر یکم آئی 1963 کو پہلوانوں کے شہر گجرہ والا میں پیدا ہوئے اس شہر نے ملک کو کئی لا جواب کومیڈین سے نوازا ہے انہوں نے ایک پڑی لکھی اور مذہبی فیملی میں آنکھ کھولی ان کے والد کا نام میاں محمد اکرم ہے آپ کے والد پولیس میں بطور ڈی ایس پی تھے اور ان کے نانا فقیر محمد فقیر المعروف بابا پنجابی پنجابی عدب کے نامور شاعر اور چالیس سے زائر کتابوں کے مصنف تھے ان کے والد انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے ان کا تبادلہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر تھے سوہیل احمد چار بھائی ہیں جب ان کے والد کا تبادلہ لاہور میں ہوا تو انہوں نے گڑی شاہو کے علاقے میں رہائش اکتیار کی جہاں سے سوہیل احمد کی ابتدائی تعلیم کا آگاز ہوا انہیں بچپن سے ہی ٹی وی پر آنے کا بہت شوق تھا کیونکہ ان کے نانا فقیر محمد فقیر اکثر ٹی وی شوز میں آیا کرتے تھے بچپن میں انہوں نے اپنے سکول میں پہلی مرتبہ ایکٹنگ کی جب خاص موقعوں پر گھر میں ٹی وی آن کیا جاتا تو سوہیل احمد کے دل میں ٹی وی پر آنے کی خواہش مزید پنپنے لگتی ان کے خاندان میں کوئی بھی فنکاری یا اداکاری سے وابستہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کے تینوں بھائی اس شعبے میں بلچسپی رکھتے تھے مگر کس کو پتا تھا کہ یہ بچا آنے والے دور کا چمکتا ستارہ بنے گا انہوں نے زندگی کی پہلی فلم تخت یا تختہ دیکھی اور ہی رنجہ فلم کے کردار قیدو نے ان کے دل کو فنکاری کی جانب مائل کیا ان کے والد ایک سخت مزاج پولیس آفیسر تھے چنانچہ انہوں نے سحیل احمد کو اداکاری میں جانے سے سختی سے منع کر دیا گھر والوں نے انہیں ایف ایسی میں داخلہ دلوایا سقبل میں وہ ایک ڈاکٹر بن سکیں مگر ان کا رجحان پڑھائی کی طرف کم اور تھیٹر کے چیکر لگانے میں زیادہ ہو گیا تھیٹر میں جا کر جب انہوں نے اداکاروں کو خستہ حالت اور نشے کی لطم میں گرفتار پایا تو ان کا دل پسیج گیا ایف ایسی میں وہ گورنمنٹ کالج گجرانوالا میں زیر تعلیم تھے کیونکہ ان کے والد کا تبادلہ واپس گجرانوالا ہو چکا تھا وہ اس دور میں ہاکی کے بھی بہترین کھلاڑی ہوا کرتے تھے ایک دن ان کے کالج میں اس وقت کے سپر سٹار ایکٹر محمد علی کا آنا ہوا جن سے سوئیر احمد بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے دل ہی دل میں اداکار بننے کی ٹھان لی تو ناظرین انیس سو چراسی میں وہ گھر والوں سے چھپ کر گجرانوالا کے تھیٹر میں کام کرنے جایا کرتے جہاں وہ معمولی کردار ادا کرتے اور انیس سال کی کلیل عمر میں انہوں نے اپنے کیریر کا آگاز کیا انہوں نے ایف ایسی کو چھوڑ کر ایف ای میں داخلہ لے لیا تھا بعد ازام بی قوم اور اردو میں بی اے آنرز کی ڈگری بھی حاصل کی جب ان کے گھر والوں کو ان کے ان کارناموں کی خبر ہوئی تو انہوں نے سوہیل احمد کو گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ انہیں ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے تھے گجنہ والا میں انہوں نے کومیڈین مستانہ کے ساتھ اسٹیٹ پر کام کیا اور بابا شاد اجاز نامی ایک انسان سے بہت کچھ سیکھا جس کے بعد وہ سال انیس سو اٹھانوے میں لاہور آگئے جہاں سے ان کی اسٹیگل کا آگاز ہوتا ہے لاہور تھیٹر پوری آبو تاب سے روان تھا جہاں ٹی وی اور فلم کے بڑے نام اپنے فن کا جادو جگہ رہے تھے اور تہذیب اور عدب کی فضاء قائم تھی وہ جانتے تھے کہ کامیابی کے لیے لاہور جانا بے حد ضروری ہے لاہور میں نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار تھا نہ ہی کوئی ہمدرد ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی مگر دل میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا چنانچہ انہوں نے وقت کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی وہ واپس گھر بھی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ گھر والوں نے انہیں ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا تھا اس لیے سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں بغیر کمبل کے وہ فٹ پات پر سو جاتے بھوک لگتی تو جیب سے کچھ چنے نکال کر چبا لیتے اسی طرح انہوں نے کئی راتیں فاقوں کو اپنا ہمراہی بنا کر کٹی سچ کہتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار اور سونا آگ میں جل کر ہی کندن بنتا ہے لاہور میں انہوں نے پہلا اوپن ائر تھیٹر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ جمالہ تے کمالہ پرفارم کیا جس میں انہوں نے معمولی کردار ادا کیا اسی طرح انہوں نے کئی اوپن ائر تھیٹرز میں کام کیا اور بڑے اداکاروں سے سیکھتے چلے گئے ان کے اندر ایک بڑا فنکار سہما ہوا بیٹا تھا جس کو اب دنیا کے سامنے آنا تھا وہ دو سال اپنے گھر والوں سے دور رہے اس عرصے میں صرف ایک بار اپنی بہن کی شادی پر پسے پردہ شرکت کی اس کے بعد ان کی زندگی کا سنہری دور شروع ہوتا ہے جب وہ تھیٹر کے ستاروں میں جگمگانے لگ گئے نسرہ تھاکر نے جب انہیں اسٹیٹ پر میاری کام کرتے دیکھا تو انہیں ٹی وی پر کام کرنے کی پیشکش کی اور اپنے ڈراما سیریل آئینہ اور کھڑکی میں کاسٹ کیا اس وقت پی ٹی وی پر کام کرنا کوئی عام بات نہیں تھی کیونکہ پورے ملک میں ایک ہی ٹی وی چینل تھا جس کا دور دورہ تھا تھیٹر پر وہ کامیڈین اور ٹی وی پر زیادہ تر سنجیدہ اور منفی کرداروں میں نظر آئے تھیٹر پر انہوں نے بھانڈ سے لے کر پولیس افسر تک اور خواجہ سرا سے لے کر فیکے تک جو بھی کردار نبایا وہ یادگار بن گیا اسٹیج پر انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی دی وہ لاہور تھیٹر کی جان بن چکے تھے انہوں نے مزا کے لیے کبھی بھی فہاشی کا سہارا نہیں لیا وہ اسٹیج پر اس شرط پر کام کرتے کہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہیں ہوگی وہ اس کومیڈی کو فروغ دینا چاہتے تھے جو فیملی کے ساتھ بھی دیکھی جا سکے وہ اسٹیج ڈراموں میں زنانہ رکس کے خلاف تھے اور اس کے بے باک ناکت تھے اور ہمیشہ اسٹیج کو فہاشت سے پاک رکھنا چاہتے تھے انہوں نے کئی لازوال اور بے مثال کومیڈی اسٹیج پلے مہیا کیے جن کی فیرست سے ہم آپ کو ابھی آگاہ بھی کریں گے سحیل احمد نے جب ٹی وی کا روح کیا تو اپنی صلاحیتوں سے ہر بار عوام کو متاثر کیا پہلی بار انہوں نے پی ٹی وی کے ڈرامیں فشار میں ایک منفی کردار نبایا جو کہ بہت ہی زیادہ مقبول ہوا ایک کومیڈین کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ خود کو منفی کردار میں ڈالے لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ورزہ ٹائل فنکار ہیں وہ ہر فن مولا تھے ٹی وی کے بعد جب انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو وہاں پر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ان کی پہلی فلم گوری دیا چانجنا تھی اس فلم کی ہیرون بابرہ شریف اور ندیم اس فلم کے ہیرو تھے جو کہ اس وقت کے سپر سٹار تھے ٹی وی اور فلم کی کامیابی کے بعد انہوں نے تھیٹر سے محبت کم نہ ہونے دی اور اسے اپنا اوڑنا بچھونا بنائے رکھا لیکن جب تھیٹر کے بڑے نام دنیا فانی سے رخصت ہوئے اور باقی ماندہ فنکار ٹی وی اور فلم سے جڑ گئے تو تھیٹر پر فہاشی کا دور شروع ہو گیا جو کہ سحیل احمد کو کسی طور قبول نہ تھا چنانچہ ان کو تھیٹر کو خیر آباد کہنا پڑا دو ہزار نو میں جب آفتہ بگبال نے دنیا ٹی وی کے شو حسبحال کو ڈیزائن کیا تو انہوں نے سحیل احمد کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور انہیں عزیزی کے کردار میں دنیا کے سامنے لے کی آئے ناجیہ بیگ بھی اس شو کا حصہ تھی کچھ عرصہ بعد آفتہ بگبال کو یہ شو چھوڑنا پڑ گیا مگر یہ شو آج بھی دنیا ٹی وی پر کامیابی سے نشر ہو رہا ہے اور عزیزی کا یہ کردار گیارہ سالوں سے اداہ سہروں پر مسکراہتیں بکھی رہا ہے انہوں نے پانچ سو سے زائد اسٹیر ڈراموں میں کام کیا جن میں شرطیاں مٹھے فیقہ ان امریکہ کوٹھا کالی چادر اک تیرہ سنم خانہ روٹی کھول دو بڑا مزہ آئے گا دبل سواری ٹوپی ڈراما آشکو غم نہ کرو لڈی ہے جمالو کچھ نہ کہو سوے لال دیوانے مستانے سوا سیر سہیلی میرے شوہر کی لیجہ سکھیا شاباش بیگم کھڑکی کے پیچھے سونے کی چڑیا ہائے ہوئے کنگلے پرونے راجہ اب تو آجا ہاسے ونڈی وے ایک جھوٹ اور سہی ونڈر فل سونی لگ دی کیچپ روانگی بارات دم دما دم لو اسپوٹ بابا کیبل حاضر جناب موکہ ملے کدی کدی تاج محل ہائی سپیڈ نو ٹینشن بیگم مجھے ادھی دو پاؤں کا زیور ویلے مسروف کون جیتا کون ہارا پولے بادشا بابا بوری منڈے نو سمجھاؤ انوکھی دلہن گرم گرم نوکر صاحب ریشمہ جوان ہو گئی دلدہ بوہ چیک پوسٹ ہارٹ پوٹ چابیاں یہ برات اور ہے مس پینو انجانے لوگ دیجہ سکھیا مٹھی بریانی مائیہ وے راتا چاننیاں نواب زادہ انداز اپنا اپنا نظام سکا کوٹھا اور شرطیاں مٹھے سرے فہری سہیں اور ان کے ٹیلی ویجن کے ڈراموں میں ان کا پہلا ڈراما فشار اس کے بعد ریزہ ریزہ کاجل گھر دکھ سکھ ہویلی دن سسر انلا جدا اس کے علاوہ ان کی فلموں میں پنجاب نہیں جاؤں گی قانون اپنا اپنا جوانی پھر نہیں آنی ٹو تیزاب قسمت اور گوری دیاں چانجنا وغیرہ سرے پہریستے ہیں انہوں نے فلم نوی نکور میں بطور ہیرو کام کیا اور وہ نو اسکریپٹ بھی لکھ چکے ہیں اس کے علاوہ ریڈیو پر بھی وہ اپنے فن کا جادو جگا چکے ہیں ان کی خدمات کے سلسلے میں تئیس مارچ دو ہزار گیارہ کو صدر پاکستان آصف زرداری نے انہیں پرائیڈ آف پرفارمس دیا سوہیل احمد ایک نیک دل اور محسن انسان ہے جنہوں نے کئی فنکاروں کو ہی رکھا سوائے سوہیل احمد کے سوہیل احمد نے اپنی ساتھی اسٹیج اداکارہ رکسانہ سے شادی کی اور انہوں نے ٹوٹل تین شادیاں کر رکھی ہیں وہ آج کل مارڈل ٹاؤن لاہور میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زنگی بسر کر رہے ہیں اور حسبحال ٹی وی شو میں اپنے فن کا جادو جگاتے جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زنگی عطا فرمائے اور وہ اسی طرح خلقے خدا کے چہرے پر مسکراہتیں بخیرت رہیں ناظرین آپ سوہیل احمد کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ اپنی کسی پسندیدہ شکسیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں اپنا برپور خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد